اسلام علیکم ایبیوان اور بلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ ساب بھی ہے ہری سے ہوں گے میں بلکت ٹھیک والحمدلیلہ تو صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں کلیننگ کر رہی ہوں اپنے سٹوف کی تو سوٹا یہیں سے سٹارٹ کر لیتی ہوں کلیننگ سے ہی کیونکہ ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں تو سب سے پہلے سٹوف کو میں صاف کروں گی اور میرا جو آج سٹوف ہے یہ بہت ہی زیادہ گندہ ہوا تھا تقریبا ایک ویک کے بعد اس کو میں صاف کر رہی ہوں تو سٹوف کے اوپر اس طرح سپری کر کے اس کو میں دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو ستین وغیرہ ہیں وہ ایزلی ریموو ہو جائیں تو دس منٹ کے بعد سٹوف کے برنر اور میٹ جو ہیں ان کو میں پانی کے ساتھ واش کر لوں گی اور باقی جو سٹوف ہے اس کو میں بھی پٹاول کے ساتھ ساف کر لوں گی یہ جو سٹوف میٹ ہیں یہ بہت ہی ایزلی کلین ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں سٹوف لائنر سٹوف میٹ جو ہے وہ اتا رہی تھی تو سٹوف جو ہے نیچے سے بلکل بھی گندہ نہیں ہوا تو جس میں اس کو سپنج کے ساتھ ہی ساف کر لوں گی تو یہ جو سٹوف لائنر اور سٹوف میٹ جو ہیں یہ میں نے ایمازان سے اوڈر کیے تھے تقریبا مجھے فائیو تو سکس منتھ ہو گئے اس کو یوز کرتے ہوئے تو یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ برن ہوئے ہیں تو تب سے میں یہیں یوز کر رہی ہوں تو بہت ہی ایزی لی کلین ہو جاتے ہیں اگر چائے پکاتے ہوئے گی جائے تو آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں یا کسی گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ ساف کر سکتے ہیں اوپر سے تو مجھے انہیں ساف کرنا بہت ہی ایزی لگتا ہے تو میں انہیں ایسے ہی سپے کر کے جو ہے وہ واش کھا لیتی ہوں موسیقی سٹوف ساف کرتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ سٹوف کے یہ جو فرنٹ پہ آن آف کے بٹن ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو یہ بھی بہت گندے ہوتے ہیں کھانا بنانے کی دوران ہاتھ ہمارے اویلی اور گندے ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ بھی گندے ہو جاتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ ان کو بھی آپ اچھی طرح سے ساف کر لیں تو میں سیم سپری کر کے ان کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لوں گی تو سٹوف کا جو نیچے والا پوشن ہے جو اوون ہے اوون اندر سے میں نے اوریڈی ساف کیا ہوا ہے دو دن پہلے ہی اس کو میں نے کلین کیا تھا لیکن باہت سے جو ہے وہ بھی میں نے ساف کر دیا اس کا مرد وغیرہ جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹوف کو چپکا دیا ہے تو جی سٹوف جو ہے وہ ہمارا کلین ہو گیا ہے اور باقی کا کتن جو ہے وہ بھی میں نے سارا ساف کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اپنا میں کس طرح سے تماتو جو ہیں وہ کارٹ کے رکھتی ہوں اور ان کو کس طرح فریز کرتی ہوں تو کل ہی میں تماتو لے کی آئی تھی سیل پہ لگے ہوئے تھے تو تھوڑی سے میں نے زیادہ لے لئے تھے تاکہ ان کو کارٹ کے فریز کر لوں گی تو ان میں جو تھوڑی سے سہت تماتو تھے وہ میں نے نکال کے سیپٹ کر لیے ہیں سیلڈ بغیرہ بنانے کے لیے یا بچوں کے لیے سینویچ بنانے کے لیے وہ میں نے رکھ لیے ہیں اور باقی جو ہیں وہ میں کارٹ کے فریز کر لوں گی تو تماتروں کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے سکا لیا ہے اب تماتر کا جو سٹیمپ والا پارٹ ہے اس کو میں کارٹ لوں گی تو اگر تماتر چھوٹے ہیں تو اس کو میں دو بیسز میں کر لوں گی اور اگر تماتر بڑا ہے تو اس کو میں چار پیسز میں کار لوں گی تو آپ اس کو زیادہ پیسز میں بھی کار سکتے ہیں تو زپلاک بیگ یا کسی بھی پلاسٹرک بیگ میں ڈال کے میں فریز کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور تو آپ اس کو کافی عصے کے لیے جو ہیں وہ اس طرح سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو کلیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جی سندی کو میں نے کلیپ بنایا تھا سندی کی شام کو میں نے بنایا تھا ویڈیو تو اس تاکہ بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ میرے پاس بننے پڑی ہوئی ہیں تو تھوڑی تھوڑی کار کے میں ساری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں پہ بھی مجھے ووکا ملتا ہے کوکنگ کا باہر سٹور کا تو میں فون اٹھا کے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہوں تو انشاءاللہ میں ساری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جی سندی کی شام کا ٹائم ہے اور یہاں پہ آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں تو جیسا کہ آج سندی ہے میری امی اور جو میری چھوٹی سسٹر ہیں وہ اکثر سندی کو ہمارے گھر آتی ہیں شام کو تو جب یہ لوگ گروسی وغیرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو گروسی سے فارغ ہو کے پھر ہمارے گھر کی طرف آتی ہیں تو یہاں پہ آج میں امی کے لیے پکوڑے بنا رہی ہوں میری امی کو پکوڑے جو ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں زیادہ بالک والے ان کو پسند کرتی ہیں زیادہ پیاز والے پسند کرتی ہیں تو مجھے یہاں پہ پیاز اور بالک جو ہے وہ تھوڑا کام لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پھر پیاز اور بالک جو ہے وہ اوڑ ڈالا ہے تو جی آج انہوں نے آنے سے پہلے مجھے فون کیا تھا تو کہہ رہی تھی کہ آج میرے لئے پکوڑے بنانا کہہ رہی تھی کہ آج میرا بڑا دل کھا رہا ہے پکوڑے کھانے کر تو میں نے کہا چلے آج ان کے لئے پکوڑے بنا لیتی ہوں ویسے بھی میرے بچوں کو بھی پکوڑے جو ہیں بہت پسانتے ہیں بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑی سے زیادہ بنا لیے تھے اور ساتھی میں نے سبز چکنی جو ہے وہ بنا لی تھی پرینے کی اس پہ صرف میں نے سبز میچ دو سبز میچ اور پدینہ جو ہے اور نمک ڈال کے اس کو میں نے جو ہے وہ گرنکا لیا تھا ابھی یہاں پہ میں نان کھول کے رکھ رہی ہوں امی اور چھوٹی سسر جو ہیں وہ آ گئی ہیں اور یہ نان جو میں نے اپنی چھوٹی سسر سے مگوائے تھے تو یہ نان جو ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ گرم اور فرش لگ رہے تھے تو میں نے کہا ان کو نکال کے ڈبی میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ جی میرے پکوڑے جو ہیں وہ بھی آلموسٹ جو ہیں وہ بن کی ہیں اور میری سسر جو میرے ساتھ اوپر آتی ہیں تو اس نے آج صبح چنے کا سالہ جو ہے وہ بنایا تھا تو وہ بھی ساتھ چنے کا سالہ لے کی نیچے آگئی تھی تو تھوڑی سی لیفٹ آور بریانی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ساتھ کرم کر دی تھی اور جب بھی میں پکوڑے بنا کے فارغ ہوتی ہوں تو اس کے اوپر جو چاٹ مسالہ ہے وہ بہت زیادہ ڈالتی ہوں تو چاٹ مسالہ ڈالنے سے یہ اور بھی بہت مزے کے بنتے ہیں تو مجھے چاٹ مسالہ پکوڑوں کے اوپر ڈال کر کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈال کے چاٹ مسالہ جو ہے بکھاتی ہوں تو اکثر سندی کی شام کا کھانا جو ہے ہم لوگ اسی طرح مل کر کھاتے ہیں اور ساتھ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بچے بھی جو ہیں وہ بہت خوش تھے انہوں نے بھی بہت انجوائی کیا تو اب ہم سب مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو یہیں تک تھا میرا آج کا ولاغ آئی ہوب آپ کو میرا آج کا ولاغ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک اور شیئر کا بٹن جو ہے وہ ضرور پرس کر دیتے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیے بھی نہ نہ جائیے گا تو چلتے ہوں دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ